جب سے ہماری پنجاب میں سرکار بنی ہیں دلی کے بعد پنجاب میں سرکار بنی ہیں جتنے ہمارے ویرودی ہیں ان سب کو لگ رہا ہے یار ان کو کنٹرول کرو ان کا کام روکو کسی بھی طرح سے ان کا کام روکو اگر ان کا کام پھیل گیا چاروں طرف پہلے دلی کا کام پھیلا پھر پنجاب کا کام پھیل رہا ہے اگر ان کا کام چاروں طرف پھیل گیا تو پھر تو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک راجم ہے اب گجرات کے نتیجے آئے گجرات کے کچھ مہینوں کے اندر گجرات میں چودہ پرسنٹ ووٹ شیر آم آدمی پارٹی کہا گیا چودہ پرسنٹ ووٹ شیر یہ سارے ایک چھوٹی سی پارٹی دس سال کے اندر دیش کی راشتری پارٹی بن گئی تیسرے نمبر کی پارٹی پہلے نمبر کی بی جے پی دوسری کانگریس تیسری آم آدمی پارٹی تیسری آم آدمی پارٹی ہے جس کی دو راجیوں میں سرکار ہے اور کسی کی پارٹی فرس نمبر پہ بی جے پی سیکنڈ نمبر پہ کانگریس تیسرے نمبر پہ آم آدمی پارٹی تو یہ گھبرا گئے سارے کے ساتھ انہوں نے ساروں نے مل کے شدین طرح رچا کی کسی بھی طرح سے آم آدمی پارٹی کو روکو ان کا کام روکو یہ جو محلہ کلینک بنائیں یہ کانسپٹ یہ موڈل کس نے دیا یہ موڈل کس نے بنایا محلہ کلینک کا ایک چھوٹی سی بلڈنگ دو کمرے ایک ڈاکٹر ایک فارمیسسٹ ایک ٹیسٹ سیمپل لینے والا ایک ریسپشنسٹ بس چار یا پانچ لوگوں میں اور پورے علاقے کے اندر اتنا شاندار علاج کس نے بنایا ہمارے ہیلتھ مینسٹر ستندر جین نے ستندر جین نے اس کا سب سے پہلی بار اجاد کیا تھا ہمارے دلی کا جو پہلا محلہ کلینک بنا تھا پیتمپورا کی جھگیوں کے اندر بنا تھا اس محلہ کلینک کو دیکھنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری بون کی مان دیکھنے کے لیے آئے تھے پوری دنیا کے یونائٹڈ نیشنز سنیوکت راشتر کے جو سنیوکت جنرل سیکریٹری ہیں بان کی مون بان کی مون بان کی مون صاحب دیکھنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دیا تھا میں بھی تھا ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہ میں نے اس قسم کا پرائمری ہیلتھ کیر اتنی اچھی کالیٹی کا پرائمری ہیلتھ کیر موڈل کہیں نہیں دیکھا دنیا میں کہتے ہیں میں سنیوکت راشتر کے ذریعے اس کا جگہ جگہ پرچار کروں گا پوری دنیا کے اندر کیا شاندار موڈل دیا دلی کے اندر ستندر جہن صاحب نے موڈل دیا کہ بجلی فری ہو سکتی ہے اور چوبیس گھنٹے مل سکتی ہے یہ پورا فانینشل موڈل انہوں نے بنا کے دیا جس کا فائدہ آج دلی اور پنجاب کے لوگ اٹھا رہے ہیں اور ان لوگوں نے اٹھا کے ستندر جہن کو جیل میں ڈال دیا ستندر جہن کو جیل میں اس لئے نہیں ڈالا کہ ستندر جہن نے برشتا چار کیا ہے تین بار ستندر جہن کے گھر پہ ریڈ ہوئی دھیلا نہیں ملا پچیس پیسے نہیں ملے اس کے گھر پہ ستندر جہن کو اس لئے نہیں ڈالا گیا جیل میں کی اس نے منیس سعودیہ کو جیل میں اس لیے نہیں ڈالا کہ اس نے برشتہ چار کیا ہے انہوں نے اس لیے جیل میں ڈالا کہ اگر یہ باہر رہ گئے تو اور کام کریں گے اور ان کی ترقی ہوگی ان کے کام کو روکو ہم نے ہیلتھ کے سیکٹر میں ایڈوکیشن کے سیکٹر میں اتنا شامدار کام کیا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر اور ایڈوکیشن منسٹر کوئی جیل میں ڈالا گیا منیس سعودیہ کیا ریڈ کی کیچے سو کروڑ روپے کھا گیا منیس سعودیہ سو کروڑ ہزار کروڑ روپے کھا گیا ارے کوئی سو کروڑ روپے کھائے گا اس کے گھر میں کروڑ دو کروڑ لاکھ دو لاکھ تو ملیں گے سی بی آئی کی ریڈ ہوگی ایڈی کی ریڈ ہوگی دھیلا نہیں ملا اس کے گھر میں کہاں گیا وہ سارا پیسہ ارے کھایا ہو تو ملے گا ان کا بینک لوکر کھولا وہ بچے کا چھوٹا سا جھنجنا تھا بچپن کا انہوں نے اپنی یاد کے لئے رکھا ہوا ہے جھنجنا ملا اس کے لوکر پر ان کے اپنے نیتا کہاں بنگلور میں ریڈ ہوئی آٹھ کروڑ روپے کیش ملا وہ آج بھی کھلے ہاں گھوم رہا ہے اس کو کوئی جیلویل نہیں ہوئی ان کے نیتاوں کہاں اتنا پیسہ ملتا ہے اتنے کچھ نہیں چالیس پرسنٹ کمیشن کی سرکار کہتے ہیں کرناٹک کے اندر ہے اتنا بھرشتا چار ہے مدہ بھرشتا چار نہیں ہے مدہ ہے عام آدمی پارٹی کو روکنا ان کو روکو کسی بھی طرح سے ان کو کام کرنے سے روکو ان کو کام مت کرنے دو ان کو الجائے رکھو اس کے اندر مدہ ہے